اوپر ہم نے وہاں پہ جا کے اسرار بھی کیا کہ آپ اس ایگریمنٹ کو آنر کریں اور ان میں انہوں نے تجاویز بھی دیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی وہ ہماری پوزیشن کو فولی انہوں نے انڈرسٹینڈ کی کیا پیسے دیکھیں کیمرے بھی جو باتیں کر رہے ہیں جب اور وہ پیچھے بھی ایک گفتو صاحب کر رہے ہیں یہ یہ تھوڑا سا عرصہ جو ہے مجھے گفتو کا موقع دے دینا آپ گفتو جو ہے اس سے تھوڑی سی پریز کر لیں تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ جنگ لڑی اور اس پہ کابو پایا اور اشتفہ بھی انشاءاللہ جو ہے ہم تیشدگردی پہ کابو پائیں گے ساری قوم متحدہ دو کے جو ہے تیشدگرد جو ہے اس طرح ماضی میں لڑی تھی انشاءاللہ اللہ اب بھی اللہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا میں اب جو پچھلے چند روز سے عمران خان صاحب نے جو ڈراما شروع کیا ہوا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں پچھتر سال میں کسی ملزم نے اور خصوصاً سیاسی رانما یا سیاسی ورکر جو ہے وہ اپنی ساکھ اور اپنی عزت کے لیے اپنی عقائد اور اپنے نظریات کی تحفظ کے لیے یہ قربانیاں پہلے بھی دیتے آئے ہیں اور اس سلسلے میں ساری قربانی ہماری تاریخ میں جو ہے زلفکارلی بھٹوں کی پانسی پہ چڑھ جانا جس کا اطراف جو ہے وہ عدلیہ میں already on record ہے جو یہ عدالتی قتل جو ہے اس کا اطراف کیا ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں عدالتوں نے عدالتوں کا اطرام جو ہے اور عدالتوں کے آگے جو ہے جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے وہ اپنانے کا رواد جو ہے میاں نواز شریف نے کہیں بھی اس کسی سیاستدان نے جو ہے نہ وہ اس کو ڈفائی نہیں کیا یا کسی شہری نے بھی ڈفائی نہیں کیا میاں نواز شریف جو ہے اس نے سینکڑوں پیشیاں بکتیں اس کی بیٹی نے سینکڑوں پیشیاں بکتیں قید ہو گئے نااہل ہو گئے لیکن عدالت ان کو ڈفائی نہیں کیا یہ شخص عدالتوں کو ڈفائی کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے ہواریوں کو جو ہے اس بات پہ اکساتا ہے کہ وہ جو لاؤ انفورسمنٹ فورسز جو ہیں جو قانونی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو ریزسٹ کریں وائلنٹلی ریزسٹ کریں تو یہ بھی ہم جو ہے تحمل اور اسے کام لے رہے ہیں برداشت سے کام لے رہے ہیں ایڈمسٹریشن چاہے پنجاب کی ہو یا اسلام آباد کی ہو آج بھی آپ لوگ زیادہ اپ ڈیٹ ہوں گے اس سلسلے میں آج بھی جو وکیل ان کے پیش ہوئے تھے ایک تو ان کے پاس وقالت نامہ بھی نہیں تھا انہوں نے کہا جی وقالت نامہ ایک دو روز میں ہم پیش کریں گے اور کوئی کمیٹمنٹ انہوں نے اس کی پیش کی کے لیے نہیں دھی لیکن کہاں تک جو ہے اس طرح چوری چھپے ایک بوزدل کی طرح جو ہے یہ سیاسی رانما یا سیاسی کارکنوں کا بہیویر نہیں ہے یہ شخص جو ہے ایک ابن الوقت ایک آپرچونسٹ ہے جس کا سیاست سے دور دور تک جو ہے نہ کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس نے آہ یہ اپنی جو بھی جب سے بھی سیاست میں یہ داخل ہوا ہے ایک آپرچونزم آہ کا سلسلہ جو اس نے شروع کیا تو سب سے پہلے اپنی سیاسی جو ہے پیٹرنیج جو ہے یا ولدیج جو ہے وہ جنرل مشرف سے اس نے اختیار کی جنرل مشرف سے لے کے جنرل باجوہ تک جتنے بھی اس کا جو کیریئر ہے سارے کا سارا جو ہے بغیر پیٹرنیج پیٹرنیج کے اور اسٹیبلشمنٹ کی پوشت فنائی کے ایک لمحہ بھی اس نے سیاست نہیں کی ایک لمحہ بھی اس نے سیاست نہیں کی آپ مجھے بتائیں آپ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے ایکسپیرینس جو ہے جو جوائنٹ ایکسپیرینس جو ہے میڈیا کا جہاں پہ بے یا پاکستان میں میڈیا کا کوئی ایسا لمحہ بتائیں جہاں پہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے بغیر انہوں نے ایک قدم بھی اٹھایا جتنی تعریفیں انہوں نے کی جب یہ حکمران تھے جنرل ماجوہ کی اور آج کہتے ہیں ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور جب اپوائنمنٹ ہو رہی تھی یا اکتوبر آج سے دو سال قبل جو جھگڑا سٹارٹ ہوا وہ بیسیکلی ڈی جی آئی ایس آئی کی جو جو اپوائنمنٹ تھی اس سے سٹارٹ ہوا کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج سے آٹھ دس مینے یا سال کے بعد جو ہے جو اپوائنمنٹ چیف اف سٹاف کی ہونے والی آئی ہے وہ میرے میری مرضی کے مطابق آج میں جو ہے تاش جو ہے اس کو لگا لو یا آج میں اپنے مورے جو ہے پلیس کر لوں تاکہ اگلے الیکشنوں میں مجھے پانچ سال اور مل سکے یعنی نیت جو ہے بدنیتی جو ہے اس وقت سے ان کی سٹارٹ تھی اور پھر جو ہے چیف اف سٹاف اپوائنمنٹ کے دوران جب جنرل ماجوہ کے ساتھ جو بھی مشورہ وغیرہ ہوتا رہا اس دوران جو انہوں نے سٹینڈ لیا آج پھر جو ہے ایک چیف اف سٹاف کے خلاف جو ہے کوٹ مارشل کے مطالبہ کر رہے ہیں اور نئے چیف اف سٹاف سے ترلے لے رہے ہیں کہ میری ملاقات ہو جائے میرا ٹیلی فون میں میری بات ہو جائے اس شخص کی سیاست جو ہے اس جو جو آپ کہہ سکتے ہیں وینٹی لیٹر جب تک اس کو نہ لگا ہو اسٹیبشمنٹ کا اس کی سیاست کی کوئی اوقات ہی نہیں کوئی اوقات نہیں ہے جیل بھرو تحریک چلائی کوئی دو دن رہا کوئی ایک دن رہا اس سے پہلے کوئی دو دن کے لیے گرفتار ہوا کوئی تین دن کے گرفتار اور ساٹھ ٹی وی پہ روتے رہے ہیں اور پھر یہ گرفتار ہوئے جیل بھرو تحریک چلائی آپ تو اپنی زبان کا کوئی سیاسی کارکن کی عزت ہوتی ہے اس کا کوئی پاس کریں آپ کہاں سے یہ قوم آگی ہوئی ہے کہاں سے یہ یہ جو ہے ایک آہ بریڈ آگی ہوئی ہے کہ جن کو جو ہے اس چیز کا کوئی پاس ہی نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے جیل میں جاتا ہے عزت آپ ان کے ساتھ جاتا ہے فخر کرتا ہے کہ میں اپنی نظریات کی ویہ سے جو ہے وکٹمائز ہو رہا ہوں بجائے اس کے تو کوئی ٹیلی ویئن پہ جو ہے رونے رونے شروع کر دیتا ہے میرا مطلب ہے یہ آپ کے جو انکر پرسن ہے یہ بھی شرارتیں کرتے ہیں سوال ہے سب پوچھتے ہیں کہ اگلا بندہ رونے 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 لگ پڑتے ہیں تو میں یہ خود بھی اپنی عزت نفس کا بھی اس کو کوئی پاس نہیں ہے ایک جالی پلستر لگا کے چار پانچ مہینے میں ملٹیپل فریکچر سارے خدا نخواستہ جسم میں ہو وہ جڑ جاتے ہیں انتنے میرے میں سے اس کا ایک ٹانگ پہ فریکچر بھی نہیں ہے بھول جاتا ہے کہ خبے لازنوں لانا پلستر تھی کہ دوسری لازنوں لانا بھول جاتا ہے یہ میرے وکیل یہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ یہ وہ ڈیفرمیشن کے کیس میں کہتے ہیں بھاگتا اندر داہل ہوا ہے اور پھر جو ہے پلستر دونے لگ پڑتا کہ پلستر میں پہنٹ پہنٹ ہو جب جب اور ویڈیو کے اوپر جب ان کی پراس اگزیمنیشن ہونی تھی تو یہ یہ حالات ہیں ان لوگوں کے اور اتنے زیادہ کیسز ہیں اس وقت فنینشل مس اپروپریشن کے یا جو ان کی آپ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو جو انہوں نے ایک ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جو لائیبیلٹی کا اکاؤنٹ تھا ملک ریاض صاحب کا سپریم کورٹ میں اس میں ڈال دیا اس کے بعد آپ توشہ خانہ دیکھ لیں اس کے بعد آپ فورن فنڈنگ دیکھ لیں اب سارے کے سارے اس کو نظر آ رہا ہے حکومت تحمل سے کام لے رہی ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے یہ جتنا زیادہ بھاگ رہا ہے کہ ایک طرف اندر بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف شبلی فراد صاحب محترم جو ہیں وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ وہ گھر پہ نہیں ہے اور پانچ منٹ بعد دس منٹ کے بعد وہ اسی گھر سے ٹیلی وین پہ جو ہے آ کے تقریب شروع کر دیتے ہیں یعنی ان کو ان ساری چیزوں میں کوئی شرمیابی نہیں آتی کہ میں نے کیا سٹینڈ لیا اور یہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے آنگے بے نکاب ہو رہا ہے ان کا کیا مورل لیول ہے یا کیا ان کی ویلیوز ہیں میں اس میں کوئی کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن جو عام آدمی ان کا سپورٹر ہے اس کو پتہ لگا کہ یہ بزدل آدمی ہے ڈرپوک آدمی ہے گرفتاری سے ڈرتا ہے جو لوازمات ہیں ان کی زندگی کوئی ایسی گوگال نہیں ہے یہ لیکن گلیری کہاں سے لے کے آئے گلیری کو ملتے نہیں ہے مل دی گی جھرت جو ہے جھرت مانگ لیں اس سے گرفتاری دی لنڈن بیٹھا رہا تھا نہ آتا الیکشن پہ آیا ہے بیٹی بھی گرفتار ہو خود بھی گرفتار ہوا اور جس طرح جیل میں جو ہے ان کے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا شدید گھرمی میں یہ امریکہ بیٹھ کے بیان دیتا رہا کہ میں واپس جا کے ائر کنیشن اتاروں گا یعنی اتنا ونڈکٹیو آدمی ہے اتنا چھوٹا آدمی ہے اس کا لیول جو ہے سیاست دانوں میں بے شمار ہم میں خامیہ ہیں بے شمار خامیہ ہیں سب سے زیادہ خامیہ ہوں گے ہم میں لیکن پھر بھی ایک ایک لیول ہوتا ہے کہ ہم کوئی آنکھ کی کوئی شرمہ یا جو ہے اور رکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق واسطے میں جیسے کہہ رہا ہے کہ میں جا کے ائر کنیشن اتاروں گا آج بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اللہ تعالی بڑا بھول نہیں بولنا چاہیے اللہ تعالی خیر خرید رکھے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے آپ گرفتار بھی ہوں گے لیکن ہمیں اب آپ کی گرفتاری کی جلدی کوئی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح چوہوں کی طرح کبھی آپ کہاں چھپ رہے ہیں کبھی یہاں چھپ رہے ہیں کبھی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں گاڑی سے باہر نہیں آتے میں دس بدستہ عدالتوں سے عرض کروں گا کہ اُس کو جس طرح باقی سیاستدانوں کے ساتھ جو ہیں ماضی کے اندر جو ہے قانون اور قائدے کے مطابق کریں یہ چیز نہ لگے ان کو کوئی اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو عام شہری کو مہیا نہیں ہے وہ قانون اور عدالتوں کے بعد جو ہے وہ ایک ترازو اور آنکھ پہ پٹی بندی ہوتی ہے لہے لاغ دینب کس نے پٹی لائی دیئے گی اور وہ دیکھ کے کہہ بھر دیکھ جو ہے اس اس حساب سے جو ہے جو ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہے میں عدالتوں کا اعترام کرتا ہوں لیکن جو کچھ دور سے لیکن وہ بھی میں سمتا ہوں اس میں ایک سیاسی ڈیویڈنڈز ہیں کہ اس بندے کی اوقات جو ہے وہ سیاسی اوقات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور آپ صاحب لگا لیں کہ ایک اچھا ادارہ ہے ایک ادارہ ہے جس کی جس کے جس کے متعلق لوگوں کا اپینین ماضی میں اچھا رہا اور پیسے لوگ دیتے ہیں اس کا چاکت کانم جو ہے اس کو چونہ لگانے سے باز نہ آیا جو فورن فنڈنگ کیس میں اس پہ جو جو ڈونیشنز ملی اس نے استعمال کی پی ٹی آئی کے جو فنڈنگ جو ہے اس کے لیے استعمال کی کیا کیس ہے یہی کیس ہے نا کیس ہوں گا اگر آپ بے گناہ ہیں تو آئیں عدالتوں میں لو کیس ہوں گا مدامتال میں جو ہے آپ تو چونہ میں اب اس نے ساکر بن سار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے کمپلیڈ جو ہے سو فیصد ہی صادق امین نہیں کہا تھا اب مجھے نہیں پتا کہ صادق امین پنیا فیصد ہوتا ہے ویس فیصد ہوتا ہے میں نے پہلی دفعہ سنا ہے اور اتنے بڑے آدمی سے سنا آئیں کہ پورا صادق امین بھی نہیں ہندائے گا کوئی ادھا پچھدہ بھی ہندائے گا کچھ سو فیصد ہی نہیں تھے پنیا فیصد صادق امین ہوتا ہے کچھ پچھتر فیصد ہوتا ہے آپ دیکھیں کیا کیا تاویلیں پیش کر رہے ہیں یہ یہ مقافت عمل ہے کہ تاویلیں پیش کر رہے ہیں کہ ہماری ججمنٹ میں یہ جو ہے کہ اس کو آنڈر پرسنٹ صادق امین میں نے کہا تھا آہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا بھی ہے یہ کچھ کالا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے عدالتیں جو ہے اس طرح اس طرح کی ورڈکٹ نہیں دیتی اور عدالتوں نے اس ملکہ میں انصاف جو ہے آہ خدا خاصتہ خدا خاصتہ انصاف جو ہے اس طرح سیلیکٹیو انصاف یا سیلیکٹیو ٹریٹمنٹ دی گئی تو اس ملک کا جو باقی جو کچھ بچا کچھ ہے وہ بھی لٹ جائے گا اس طرح جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے اس طرح جو ہے ایک سپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے یا پریولیج جو ہے وہ جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے جو ہے اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی صورتحال جو ہے ڈی ٹو ڈی جو ہے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہی ہے جو بھی ان کی اوقات ہے وہ ساری کی ساری سامنے آ جائے گی اور اب تو اتنے عمران خان کی اور اس کے آہ یعنی ان کو وارداد کا کہتے ہوئے جو ہے جو ہے اچکچارٹ ہو رہی ہے ان کے اہلہ خانہ کی جو مل کے جو ہے واردادیں ہوتی رہی اور جو لوگ جو ہے پھر اس میں سے باہر بھی ملک سے چلے گئے باہر بھی ملک میں سے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی لوگوں کو کہتے ہیں جیل بھرو خود زمان تھا کرالندہ ہے لوگوں کہتے ہیں پرسوں بھی جو ہے جب مجمع لگا ہوا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں گرفتار نہیں ہوں گا میں کارکنوں کو کہہ رہا تھا کہ جیل بھرو جیل جاؤ گرفتاریاں پیش کرو لیڈر تو کارکنوں کو حوصلہ دیتے ہیں ان کی حمد بڑھاتے ہیں اور بھائی اگزامپل حمد بڑھاتے ہیں جس طرح نواز شریف نے بڑھائی وہ خود گرفتار ہوا اس کا بھائی شواز شریف گرفتار ہوا اس کے بتیجے گرفتار ہوئے عباس شریف کا بیڑا گرفتار ہوا یوسف گرفتار ہوا بیٹییں گرفتار ہوئیں اس سے زیادہ بھائی اگزامپل جو ہے کون لیڈر جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دیکھ لیں ہمارے پر الزامات ہیں نا ہم ان الزامات کا جو ہے دلیری کے ساتھ حمد کے ساتھ عزت آبرو کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ میرے پر سارے الزامات ثابت ہوئے کیونکہ اس کا ہاتھ جو ہے گلے چاہتا ہاتھ پہ 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 پھڑیا گیا 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 اور یہ توشہ خانہ وغیرہ سارا کچھ جو ہے ابھی بھی ابھی بھی کیسز ایسے موجود ہیں اس نے وصول کیے ہوئے تیشہ توشہ خانہ میں جو ابھی بھی پروسس میں ہے لیکن اس نے گفٹس لے لیے ہوئے ہیں تو میں میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آہ جو سفر انہوں نے آہ شروع کیا تھا امریکی سازش سے انہوں امریکہ کے بھی گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں ان کے بھی پاؤں پکڑ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ سب کا پاؤں پکڑے گا اس سب کے پاؤں پکڑے گا یہ یہ اس نہیں ہے جب تک جو ہے اس کو وینٹی لیٹر نہ لگا ہو بیش ہے انٹیلیز ایجنسیز کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہمت نہیں ہے یہ بالکل بے نکاب ہو کے سامنے آ چکا ہے آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں جوید صاحب دنی حنیت سے سر ایک سوال ہے اس کے دو پارٹ ہیں ایک تو ہی بتائی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا جس پر آپ کو تاریخ آ چکی ہے الیکشنز کے حوالے سے اس پر آپ کا کیا موقع کرتی کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں دن ایسی مجھے اس وقت تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو اس کی نفی کرتی ہو پیارین شروع ہو چکی ہیں سپریم الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ معاملات پہ جو ہے جو بھی ان کے دائرہ کار میں آتے ہیں ان پر عمل درامت شروع کر دیئے ہوئے اور سیاسی پارٹیوں نے بھی اس پر کوئی شرف تھوڑی بہت شروع کر دی ہوئے ہیں سر دوسرا پارٹی یہ ہے کہ آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ سابق وزیراعظمی بلان خان کا ایشو جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ڈی جی آئی ایس ای کی اپوائنمنٹ سے ہوا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس ای کی اپوائنمنٹ وزیراعظم دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ایس ای جو ہے وہ تو یہ معاملہ اس وقت ہماری تو کوئی اوقات نہیں تھی یہ معاملہ وہ جانے اور جنہوں نے نیم ان کو اپوائنٹ کرنے ہیں وہ جانے کہ تعلقات اس وقت تو کسی پنجابی کی کہنے ہیں نہیں واری سی لنگ دی ہو تو تو اس میں میں کون ہوں تو کومنٹ کرنے والا اگر کسی نے ان کی وہ پاور جو ہے یوزرپ کی ہے تو ہم تو اس واردات میں شامل نہیں ہم تو اس وقت قید بھو گت رہے تھے خالد محمود صاحب ایکسپرین نیو سے ہونا چاہیے میں سو فیس دی دیکھیں ایک مقافت عمل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس میں لوگوں کو جو ہیں نا لوگوں کے ساتھ اصحاب کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ اللہ تعالیٰ معافی دے سب کو معافی دے میں اپنی نہیں سب کی ماں آج ویسے بھی رات جو ہے وہ معافی والی رات ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے لیکن میں بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزار سزا اپنے ذمہ لیتا ہے لیکن جب آپ اپنے معاشرے کے خلاف یا اپنے جو بھائی بند ہیں یا انسان جو ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے سہتے ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر معافی بھی انہی انہی سے انہی کے ذمہ ڈالتا ہے خود جو ہے نا وہ اس کے حساب کتاب میں باقی وہ قادر مطلق ہے تو یہ جو جن لوگوں نے زیادتییں کھی ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی اس سے پہلے بینظری بھٹو شہید جو ہیں وہ دہشتگردی آج بھی ہمارے ملک میں آج بھی ہم دہشتگردی ہمارے اور پولیس والے اور کانسٹیبیلری سارے قربانیاں دے رہے ہیں سویلین قربانیاں دے رہے ہیں مسجدوں میں جو ہے جو ہے وہ آہ دہشتگردی ہو رہی ہے آج بھی آہر کشی نے تو یہ فیصلے کیے نا دہشتگردی ہمارا مقدر بن گی اگر اسی کی دہائی میں یہ فیصلے نہ ہوئے ہوتے ایک جنگ جو ہماری سراد کے پار تھی ہم اس جنگ کو اس دہشتگردی کو اس ساری آگ کو وہ اپنی اپنی گھر کے اندر لے آئے اپنی دہلیس کے اندر لے آئے اس کا بھی حساب ہوگا اسوں کا جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑنی ہے سوویٹ ہی ناں لڑائی جگڑا سوویٹ ہی ناں امریکہ کا اسی اسی عدی چیوی مامے بن گئی آج بھی اس کی اتنی متعداد کر رہے ہیں لمحی بات ہو جائے گی لیکن میں لیکن سویٹ آنہ صاحب منصر صاحب ابھی آپ شریف فرما ہے نہیں میں کے آذر ہوئے ہیں نا توڑا کے سلطاری برکر آپ سلطاری برکر نہیں ہیں پولیٹیکل برکر سلطاری توشہ خانہ پر حکومت دارت میں ، نمبر 1 نمبر 2 ابھی آپ نے کہا کہ 80's سے شروع ہونا چاہیے 80's میں ایک جنرچشتی موجود ہے اب تبھی آپ رائی کرتالیں حتیٰ کہ یہ ہوا ہے کہ سجاب رنی کو پول سے 200 بنی لی کرنے پر سجاب رنی ایکس پول کمانڈر کراچی دو سو بلین دو سو ارب روپیہ پاکستان نو ٹالر دیکھیں دیکھیں میں میں جو ہے بلکل یہ تاریخ کی درستگی کے لیے جو کردار سامنے ہیں یا نہیں بھی سامنے ہیں ان کے ان اپسنچیا جو ہے صرف اپنی تاریخ کو درست کرنے کے لیے کہ آنے والے دنوں کی سمت درست کرنے کے لیے اگر کوئی کاروائی کی جائے تو کوئی کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے ایک تو یہ جواب ہوگا ہے دوسرا جو ہے مجھے کچی طور پر علم نہیں ہے کہ جنرل سجاد گنی کے اطلاع کو دو سو بلین کی جو ہے اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے آپ مجھے نہیں میں اس کے وقت کمنٹ بھی کر دوں گا لیکن مجھے دو سو بلین بہت بڑی رقم ہوندی ہے مجھ سے تو لکھی بھی نہیں جائے گی کبھی میں رائٹ سے سفرے گنوں گا کبھی لیفٹ سے سفرے گنوں گا بہت بڑی رقم ہوتی ہے تھوڑا لائک صاحب یا بھائی سے توشہ خانہ میں توشہ خانہ کے جو ہے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کے نئے رولز تمام تحائف جو ہے کوئی شخص حصول نہیں کر سکے گا سوائے جو پیریشبل ہے کوئی کھانے پہنے کی چاکلٹ چاکلٹ مل جانے دی ہو توشہ خانہ کے لے لو باقی سارے کے سارے سٹیٹ کی جو ہے پراپٹی ہوں گی سٹیٹ اس کی پریوڈکلی آکشن کرے گا اور وہ آکشن کی پرسیڈز جو ہے وہ قومی خزانے میں سیجیشن ہی ہے فائنلیز نہیں ہوا کہ قومی خزانے میں جمع نہ ہوں بلکہ ریکنیزد عدارے جو یہاں پہ خیراتی عدارے جو ہیں مثلا ایڈی ہے یا ایس ایو آئی ٹی ہے یا کوئی اور اس طرح کے عدارے جو ہیں ان کو ایک ٹرانسفیرنٹ طریقے کے ساتھ یہ پیسے ادھر جمع نہ دیے جائیں وہ اس پروسس سے یہ چیز گزر رہی ہے میرا خلاق ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی ہو سکتا ہے اسی مینے میں جو فائنلائز ہو جائے لائک صاحب ایئر بھائی سے اسے پسیل دائیر کی ماشین سائد ہے دائنہ رکی سیچیشن ہے دائنہ رکی سیچیشن ہے دائنہ رکی دیوی ہے دائنہ رکی سیچیشن ہے